نمسکار میں لیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 مدھ بردیش اتزگر تو چلی رکھ کرتے ہیں بڑی خبر کا خبر بھوپال سے ہے جہاں آج کیبنیٹ کی اہم بیٹھک ہونے والی ہے سی ایم شیرہ سنگھ جہان کے دکشتہ میں یہ بڑی بیٹھک ہوگی تو بیٹھک میں کئی اہم پرستاہوں کو منظوری ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے تو خنیج ویبھاگ میں وصولی کے لیے نئی سمدھان یوجنہ آنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو ساتھی ساتھ سمدھان یوجنہ کے تحت 150 کروڑ کا بیاز ماف کرتی ہوئی سرکار نظر آئے گی تو ایم پی میں یوگ آئیو کے گٹھن کو لے کر بھی چرچہ کی جائے گی بیٹھک میں تو وکاسخنٹ سر پر کمپیوٹر آپریٹر کی نکتی کو لے کر بھی پرابتھان جو پرستاہ ہے وہ سامنے آ سکتا ہے تو سرکاری بیڑے کے پرانے ہیلکاپٹر بیچنے کو لے کر بھی چرچہ اس بیٹھک میں کی جا سکتی ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سی ایم کی یہ بیٹھک منترالے میں کی جائے گی تو یہ بڑی خبر بھوپال سے تو آج شیوراج کیبینیٹ کی اہم بیٹھک مانی جا رہی ہے جس میں کئی اہم پرستاو کو منظوری ملتی ہوئی نظر آئے گی تو بیٹھک میں کئی اہم پرستاو جو ہیں وہ پاس ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کھنیج ویباغ میں وصولی کے لیے نئی سامادھان یوجنا لاننے کی تیاری کی جا رہی ہے بھوپال سے میری صحیح یوگی امیتانشی جوشی ہمارے ساتھ جوڑ گئی ہیں امیتانشی آج شیوراج کیبینیٹ کی اہم بیٹھک ہے یہ بیٹھک کن مائنوں مہدوپور اور کن کن پرستاو کو لے کر چرچہ کی جائے گی آج ٹکے میں ہم کو بتا دوں کہ پچھلے ہفتے بارڈ بارش کے چلتے سی ایم شیوراج نے اپنی کیبینیٹ کی بیٹھک کو نیرس کر دیا تھا اور اسی کے چلتے آج کیابینیٹ کی اہم یہ جو بیٹھک ہے وہ اس ہفتے ہونے جاری دیکھیں تمام مندریس میں شامل ہوں گے سی ایم کی ادھکشتہ میں صبح گیارہ بجے منتالے میں یہ بیٹھک ہوگی بیٹھک اس لیے میں تو پورن ہے کیونکہ کئی اہم پرستاوک کئی اہم مددوں کو یہاں پر جو ہے منظوری ملتی ہوئی نظر آئے گی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو خانج ویبھاگ جو ہے اس میں کئی کافی زیادہ جو بیاج ہے وہ پوری طریقے سے بڑھ چکا ہے تو اس کے سمدھان کو لے کر ایک نیم جو ہے سرکار لے کر آنے والی ہے جس میں ایک سو پچاس کروڑ کا بیاج اگر ہم بات کریں تو خانج ویبھاگ پر ہو چکا ہے سولی کی اگر ہم بات کریں مسولی کافی زیادہ بڑے ستر پر ہونی ہے اس کو لے کر جو ہے بیاج مافی کو لے کر جو ہے یہاں پر ایک سرکار نیم لانے جاری جس میں 150 کروڑ کا بیاج ہے ساتھ اگر ہم بات کرے تو کئی اور بھی اہم مدد ہے جسے سرکاری بیڑے میں شامل جو ہیلیکوپٹر ہے جو کافی پرانے ہیلیکوپٹر ہے جن کا بھی کوئی استعمال نہیں ہے ان کو بیچنے کو لے کر بھی یہاں پر جو میں آپ کو بتا دوں کیابریٹ پر پرستاب پارت ہو سکتا ہے دیکھیں کئی ایسے ہیلیکوپٹر ہے ساتھ سے آٹھ ایسے ہیلیکوپٹر ہے جو کافی زیادہ پرانے ہو چکے ہیں اور اب استعمال میں نہیں ہے اسی کو لے کر یہاں پر جو ہے ایک بڑا اور اہم پرستاب جو ہے کیابریٹ میں پاس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کئی بھی اور زیادہ اہم پرستاب جیسے پردیش میں نیجی ویشوید دیالے کھولنے کے جو پرستاب ہیں اس کو لے کر بھی ہے جو چرچہ ہو سکتی ہے حالانکہ پچھلی کیابریٹ میں بھی اس کو لے کر جو ہے منظوری ملنے والی تھی لیکن کیابریٹ نہیں ہو پائی تھی تو ظاہر سی بات ہے جس پر چرچہ ہونا ضروری ہے ساتھ اگر ہم بات کریں پچھلے اگر 21 جون کو یوگ دیوست کے دن جو اسی ایم شیفراج نے یوگ آئے اوک کی گٹھن کی یہاں پر بات کہی تھی لگتار جو ہے اس کو لے کر چرچہ چل رہی تھی جو ویبھاگ ہے ویبھاگ کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ایک ایسا ادھینیم تیار کریں جسے جل جو کیابریٹ میں پرستاب ہے اس کو پاس کیا جا سکے دیکھیں پرستاب پوری طریقے سے تیار کیا جا چکا ہے ویبھاگ دوارا اور آج یوگ آئے اوک کی گٹھن کے پرستاب کو یہاں پر سیم شیفراج منظوری دیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو دیکھیں کئی اہم مددے ہیں کئی اہم پرستاب ہیں سب سے زیادہ اس میں اہم ہے خانج ویبھاگ کے ادھینیم کا پرستاب اس کو لے کر اگر آج کیابریٹ میں پاس ہوتا ہے تو کہیں نا کئی وزولی ویبھاگ جو ہے ان کے لیے کہ یہ راہت بھری خبر ثابت ہوگی اور جو بیاز جو لگتار چڑھتا جا رہا ہے خانج ویبھاگ پر اس کو جو ہے ختم کرنے کا جو پرستاب ہے جب بھی پلے گیارہ بجے کی آس پاس جو ہے وہ بیتھک شروع ہوگی ہے بنترالے میں اس پیٹھک کائوجن کیا گیا ہے امرتانشی ہمارے ساتھ بنے رہی آگے بھی آپ سے خبروں پر لگاتار اپ ڈیٹ ہم لیتے رہیں گے رکھو کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کا خبر بھوپال سے ہے جہاں دلی دورے پر سی ایم شید راسنگ جہان رہنے والے ہیں تو تو پھر چار بجے دلی پہنچیں گے سی ایم شید راسنگ جہان تو راشپرتی دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے تو وہیں اور بھی کئی نیتا اور منتری ہیں جن سے سی ایم شید راسنگ جہان ملاقات کرتے ہوئے نظر آئیں گے جی پی نڈا سے بھی سی ایم شید راسنگ جہان ملیں گے تو وہیں پردیش کی یوجناوں اور بکاس کو لے کر ملاقات میں چرچہ کی جائے گی اور بار کے لیے راحت پیکج کی مانگ بھی سی ایم شید راسنگ جہان کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ بڑی خبر بھوپال سے میری سہیوں کی لگتار ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے میتانشی جوشی بھوپال سے میتانشی دیکھیا سی ایم شید راسنگ جہان کا دلی دورہ ہے کیا کچھ پورے کارکرم رہنے والے ہیں اور کن کن بڑے منتریوں سے ملنے والے ہیں سی ایم شید راسنگ جہان دیکھیں سی ایم شید راسنگ جہان اگر ہم بات کریں تو یہ ان کا دلی دورہ ہے اور کافی مہتپورنی دلی دورہ مانا جا رہا ہے تو پہل دھائی بجے بھوپال سے سی ایم روانہ ہوں گے اور قریب ساڑھے چار بجے جو سی ایم ہے وہ دلی پہنچیں گے دیکھیں بیٹھے اگر ہم بات کریں تو یہ دورہ اس لیے مہتپورن ہے کیونکہ سب سے پہلے وہ راشترپتی مرمو جو ہے ان سے ملاقات کریں گے دیکھیں کہ یہ سوجنے ملاقات راشترپتی بھون میں ہونے والی ایک پروٹکول ملاقات ہے جب کوئی نیونیوز راشترپتی ہوتا ہے تو ہر مکھی منتری جب دلی جاتا ہے تو سب سے پہلے ان سے جا کر ملتا ہے تو اسی کڑی میں آج سی ایم شیفراج جو ہے دروپتی مرمو سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے مدر پردیش کی کئی جو یوجنائے ہیں ان کی کریانوین کو لے کر افغت کروائیں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کینڈری منتری جو ہے نرملا سیتا رمن ان سے یہاں پر سی ایم شیفراج ملاقات کرنے والے ہیں دیکھیں ملاقات مہتپورن ہونے والی ہے کیونکہ راہت پیکچ کی مانگ یہاں پر جو ہے ویتی بھواغ سے یہاں پر سی ایم شیفراج کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور کیا کچھ مدر پردیش کی ستیتی رہی ہے باد کے دوران اور کیا کچھ نیویش کی سمبردھن کو لے کر یہاں پر مدر پردیش میں جو انویسٹر سمبیٹ ہونے والی ہے نیویش کی سمبردھن کو لے کر بھی سی ایم شیفراج جو ہے یہاں پر نرملا سیتا رمن سے چرچہ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور مہتوپوڑ ملاقات راشتریتک جے پی نڈا سے یہ ملاقات سب سے زیادہ مہتوپوڑ ہے کیونکہ مدر پردیش کے راجنیتک سمی کرنوں کو لے کر یہاں پر سی ایم شیفراج جو ہے ملاقات کریں گے یہاں پر چرچہ کریں گے نیکے لگتار جو ہے منتری مندل وستار کو لے کر اٹھکلے لگ رہی ہیں کہ جل سے جل جو ہے ویدانسپر چناؤں کے پہلے جو ہے تیاری کے پہلے جو ہے یہاں پر منتری مندل وستار ہو سکتا ہے تو اسی قریدی میں کیا کچھ راجنیتک سمی کرن رہیں گے چناوی سمی کرن کیا رہیں گے اور راجنیتک ٹپس لے کر یہاں پر سیم شیفراج جو ہے جے پی نڈا سے ملاقات کریں گے مدر پردیش کی ستھی کو لے کر بھی افغط کرائیں گے کیونکہ عبیدی کی سنگٹھن کی مہتوپوڑ بیٹھ کے ہوئی ہے کافی زیادہ اس میں چیزیں نکل کر سامنے آئی ہے تو سنگٹھن کا کیا کچھ دھانچہ ہے کس طریقے سے سنگٹھن کام کر رہا ہے لیکن اور کچھ اہم مددوں کو لے کر چرچہ کرتے ہوئے سیم شیفراج جوہاں نظر آئیں گے تو امرطانشی ہمارے ساتھ بنے رہی آگے بھی آپ سے خبروں پر لگاتار اپ ڈیٹ ہم لیتے رہیں گے تو رکھ کر لیتے ہیں اگلی بڑی خبر کا خبر اندور سے ہے جہاں اندور میں گلوبل انویسٹرز سمیٹ کا آئیوجن کیا جائے گا 9 سے 11 جنوری یعنی 2023 کو سمیٹ کا آئیوجن کیا جائے گا اور دیوگک نیتی ایوام نیویش کو ساہن ویبھاگ کی بیٹھک بھی ہوئی تو سیمشرا سنگھ چوہان نے یہ بیٹھک لی اور بیٹھک میں کئی ضروری دشا نردیش بھی دیئے گئے تو مکہ سچیف سمیت تمام ادھیکاری اس بیٹھک میں موجود رہے تو سیمشرا سنگھ چوہان نے بیٹھک میں ضروری دشا نردیش دیئے ہیں اور کہا کہ نیویش کی سمبھاوناوں سے دوسرے دیشوں کے نیویشکوں کو افگت کرائیں اور ساتھ ہی کہا کہ دوسرے دیشوں میں پدست بھارتی راجدوتوں کی مدد لیں اور سیمشرا سنگھ چوہان نے یہ بھی کہا کہ سمیٹ کے لیے ویدیش منترالے سے مدد جو ہے وہ لیٹ جائے گی میری صحیحیوگے میتانشی جوشی مائزت لگتار بنی ہوئی امیتانشی گلوبل انویسٹر سمیٹ کا ایوجن کیا جائے گا ان دور میں کیا کس تیاریاں کی جارہی ہیں سمیٹ کو لے کر دیکھیں میں آپ کو بتا دو کہ لگتار مدد پردیش میں جو ہے نیویش کے سمبردھن کو لے کر جو ہے سیمشیو راجد یہاں پر نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی کڑی میں جن ڈیٹس ہیں انویسٹر سمیٹ کی اس پر سنشے لگتار بنا ہوا تھا دیکھیں ابھی ڈیٹس یہاں پر فائنل ہو چکی ہیں اور ان دور میں نو سے لے کر گیارہ جن بری تک دوہزار تیس میں یہ انویسٹر سمیٹ ہونے جا رہی ہے دیکھیں خاص ہے یہ انویسٹر سمیٹ کیونکہ لگتار نیویش کو لے کر سیمشیو راج جو ہیں وہ لوگوں سے چرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ سیم کا ویدیش دورہ جو ہے وہ کینسل ہو گیا تھا کنی کارنوں سے لیکن اب دوبارہ جو ہے نیویش کو لے کر یہاں پر ایک اوائی شروع ہو گئی ہے دیکھیں یہ جو انویسٹر سمیٹ ہونے والی ہے نیویش پروچان ویبھاگ کی یہاں پر بیٹک ہوئی ہے کئی مہتوپور دشا نردیش دیتے ہوئے سیمشیو راج یہاں نظر آئے ہیں کہ جو انہیں دیشوں میں بھارت کے راجدود ہیں جتنے بھی ویبن ندیشوں میں ان سے سمپرک کیا جائے اور کیسے زیادہ سے زیادہ نیویش مدیپردیش میں لائے جائے اس کو لے کر جو ہے سیمشیو راج نے مہتوپور یہاں پر دشا نردیش دیے ہیں ساتھی انہوں نے یہ والی بات بھی کہی ہے کہ نیویش کو لے کر جو ہے ویدیش مندرالے سے بھی جو سیمشیو راج ہے وہ سمپرک کریں گے راجنات سنگھ سے وہ بیٹھک بھی کریں گے اور کس طریقے سے مدیپردیش کو آتم نردیش بنایا جائے نیویش یہاں پر بڑھایا جائے اس کو لے کر چرچہ ہوگی دیکھیں پہلے ہی اب جو ہے تیاریہ شروع کی جا چکی ہے آمنتران جو ہے کئی دیشوں سے ویدیشوں سے جو نیویشک ہیں ان کو یہاں پر پہلے ہی بلانی کی قواہ شروع کی جا چکی ہے اور سیمشیو راج دشا نردیش یہاں پر دے چکے ہیں کہ جو بڑے نیویشک ہیں جو بڑے کمپنیز ہیں ان کو پہلے ہی سمپرک کر لیا جائے ان کو یہاں پر جو ہے انوائٹ کر لیا جائے جو سمپٹ ہونے والی ہے اس کے لیے اور مدیو پردیش میں کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ نیویش کیا جائے اس کو لے کر جو انے یوجنا ہے جو ہے وہ فائنل کی جا چکی ہیں اور تیاریاں بھی زوروں پر ہیں بہت بہت شکر مطانشے میں تمام جان کر دینے کے لیے ایک اور بڑے خبر بھوپال سے سامنے آ رہی ہے جہاں کوچنگ کلاس میں ٹیچر نے چھاتر کو بری طرح سے پیٹا تو چھاتر کو پیٹتے ہوئے وائرل جو ہے وہ جو ویڈیو جو ہے وہ لگتار وائرل بھی ہو رہا ہے تو میڈیا پر وائرل چھاتر کو مکہ مارتے پٹائے کا ویڈیو بھی لگتار وائرل جو ہے سوشل میڈیا پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انیس اگست کا یہ ویڈیو جو ہے وہ بتایا جارہا ہے دیکھیں تصوریں کتنی بے رحمی سے جو ایک ٹیچر ہے وہ چھاتر کو پیٹتا ہوا نظر آ رہا ہے خریف بھی کلاس سل رہے تھے دو بچوں آپ سے باپ کر رہے ہوں تو ایک بچے نے گالی بھو دی اور یہ چیز ابادو باشا کا پریب کیا یہ چیز فیکولٹی کو سنائے دی دی ہوگی تو فیکولٹی نے اس کی پیڑائی کر دی اس کے لیے باپ نے فیکولٹی نے اپنے پینٹ سے بھی باپ کر دی پینٹس کو بھی بھی لکھت کرنی کی ہاں باتو باشا کا پریوک ہے تو آپ نے صحیح کیا ہے اب بڑے خبر امریہ سے ہے جہاں پرادیوں کے خلاف پرساشن کی سخت کاروائی سامنے آئی ہے ککھیات اپرادی شکتی کول کے گھر پر بلدوزر چلا دیا گیا ہے تو آروپی کے خلاف 22 معاملے درج تھے تو پرساشن نے پورا نرمان جو ہے وہ تفست کر دیا تو یہ بڑے خبر امریہ سے ہے جہاں پرادیوں کے خلاف پرساشن کی یہ سخت کاروائی نظر آئی ہے تو ککھیات اپرادی شکتی کول کے گھر پر بلدوزر چلا دیا گیا اور پرساشن نے پورا نرمان دھوست کر دیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ آروپی کے خلاف 22 معاملے جو ہیں وہ درج تھے جس کے بعد پرساشن کی یہ بڑی کاروائی اپرادی کے خلاف دیکھی گئی ہے اب خبر امریہ سے ہے جہاں تلک سندر درشن کرنے آئے دمپتی کی کار ندی میں رپٹے پر تیز پانی کے بہاو میں بھے گئی کار میں سوار تین لوگوں نے کار سے کود کر اپنی جان بچائی تو پتھروٹا پولیس نے موقع پر پہنچ کر گھنٹوں پریاس کرنے کے بعد کار کو ندی سے باہر نکال لیا تو تیز رفتار کا یہاں پر کہہ دیکھنوں کو ملا انیانتر کار جو ہے وہ ندی کے بہاو کے ساتھ بھے گئی تو دیکھیں تصویریں حالانکہ کار سوار لوگوں نے کود کر اپنی سمیہ پر جان بچائی حالانکہ لگاتار پرساشن نے پریاس کیے کار کو نکالنے کو تو دیکھیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر افنتے ندی نالے کے بیچ کار جو ہے پانی کے تیز بہاو کے ساتھ بھے گئی تو چلیے رکھ کرتے ہیں کچھ اور اہم خبروں کا جہاں پھر بدل سکتا ہے ایم پی کا موسم موسم ویبھاگ نے بھاری بارش کی سمبھاونا جتائی ہے تو ساغٹ سمبھاگ میں بھاری بارش کو لے کر یلو الٹ جاری کر دیا گیا ہے تو ان دور اججے نرمدہ پورم میں ہلکی بارش کے اثار جتائے جا رہے ہیں تو وہیں ریوہ جبلپور ساغٹ سمبھاگ میں بارش کا الٹ جاری کر دیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر جہاں ایم پی میں دوبارہ سے موسم بدل سکتا ہے ایم پی میں بھاری بارش کے وجہ سے آئی بار میں کسانوں کی فصلوں کو کافی نقصان ہوا ہے بات رائسن کی کریں تو پچھلے 20 اور 22 اگست کو ہوئی مسلہ دھار بارش کے بعد بیتوہ ندی نے جم کر کہر برپایا تھا تو ندی اوفان پر رہنے کی وجہ سے 30 سے 35 گاؤں پر بھاویت ہوئے تھے تو کسانوں کی دھان، اڑد اور سویبین کی فصل پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے لہٰذا کسان اب سرکار سے امید لگائے بیٹھے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کرز لے کر اپنی فصلے لگائی تھی لیکن بار نے سب کچھ برباد کر دیا اگر ساشن کی اور سے جلد معافضہ نہیں ملا تو ان کی حالت بد سے بدتر ہو جائے گی لی گئی بھسا بھی بے گاؤ اور ایک دو مویسی بھی بے با گئی اور اس کے بعد میں پائب مائب بھی بے با گئی اس باندھ ہی نہیں پائے نا سمار پائے انہیں رات میں آئی تھی پانی تو قریبن قریبن سات آٹھ فٹ تو سب فصل تو گئی آپ کیا امید کر رہے ہیں یہاں پہ ہاتھ دھرے بیٹے عادی پانی گرنے کے قرارن دھان کی فصل نشت ہو جکی ہے مطلب ہنڈیٹ پرسن نسکون ہے اس کے علاوہ اور خاد ڈی ای بی یوریا پائے پورا نشت ہو گیا ہے لگ بگ نسکون ہے تین چالہ ہو گئے گا یہ سوچ رہے کہ کچھ مل جائے مورزہ راسی بیس اگست اور اکیس اگست کو بھاری برسات ریٹ آرٹ ہونے کے بعد لگاتار یہاں پارس کو دیکھ کہہر برس گیا قریب سترہ فٹ کے قریب یہاں پانی میں یہاں کے گاؤں ڈوبے تھے قریب تیس سے پہتیس گاؤں یہ لگاتار ڈوبے ہوئے تھے لوگوں کی فصلیں سواوین کی دھان کی فصل پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی اب چار دن کے بعد یہ فصل باہر نکلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح فصل نشت ہو چکی ہے کسان اب اپنی فصل کو دیکھ کر سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور اب سرکار سے امید بنایا رکھے ہیں سرکار ان کو مدد کریں گے انتہ یہ پوری طرح برباد ہو چکے ہیں انیل سکسینہ نیوز ٹونڈی فور رائس ہے اب خبر بھوپال سے ہے جہاں بی جے پی ہوا موڑچہ کے ہارا بھریا مہد پردیش اب بھیان کی شروعات سیم شروعہ سنگھ چوہان نے کی اور اس دوران بی جے پی پردیش ادھرک شوویڈی شرما بھی موجود رہے تو اب بھیان کے دوران سیم شروعہ سنگھ چوہان نے کہا کہ پیڑ ہمارا جیون داتا ہے پراکرتی سے کھلوار کرنے سے تباہی ہوتی ہے دراصل اب بھیان کے تحت تین چڑھنوں میں پچھتر لاکھ پودھر اوپڑ کا لکشے جو ہے وہ رکھا گیا ہے تو کل خود سیم شروعہ سنگھ چوہان نے اس اب بھیان کی شروعات کی تو اس پورے کارکرم میں سیم شروعہ سنگھ چوہان ساتھی پردیش ادھرک شوویڈی شرما شامل ہوئے خبر کھنڈوا سے ہے جہاں اندرہ ساغر باندھ میں اپنی زمینوں کا بلیدان دینے والے ہی اب اس کی پیڑا بھوگ رہے ہیں جو گانف ڈوب میں شامل نہیں کیے گئے ان لوگوں کی پیڑا کم نہیں ہو رہی ساشن پر ساشن سب کچھ جانتے ہوئے اندیکھی کر رہا ہے پورا ماملہ باغردہ پنچائت کے امودہ کا ہے تو بارش میں گانف پانی سے گھر جاتا ہے باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں بچتا گانف پہنچنے کے لیے ندی پر بنا ایک ماتر پولیا بھی پانی میں ڈوب چکی ہے عالم یہ ہے کہ سکولی بچوں کو بیل گاڑی کے سہارے نکلنا پڑ رہا ہے تو گہرے پانی کے بیچ بچوں کو ڈر بنا رہتا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے یہ جب سے مطلب پانی بھرایا ہے نا یہاں دو سو بانسٹ میٹر تیرہ پینٹ جب سے مطلب یہ سمجھ سے ہے دیا تھا آویدن بھی ناو بھیجتے تھے بس ناو سے کام چلتا تھا اس کے بعد میں کوئی اس بار ناو بھی نہیں بھیجی نہیں دی نہیں دی پول نیرمان ہو جائے تو دکت مٹ جائے گے ہمارے یہ یہ اندرہ ساگر کا جو بے کوارٹر ہے آمودہ گرام کے پاس یہاں اینڈیسی دوارہ ایک روڑ بنایا گیا تھا پہلے پانی پہلے بھی جائے تھا روڑ پہ اور اینڈیسی دوارہ پچھلے ورسوس میں ناو کے حوشتہ کی جاتی تھی پر اس بار یہاں کوئی ناو کے حوشتہ نہیں کی گئی ہے اس لیے یہاں گرام میں کچھ پریوار بچے ہوئے ہیں ابھی تو ان کو آنے جانے میں دکت ہے ان کے بچوں کو اسکول جانے میں دکت ہے یہاں کے لوگ گاڑی بیل سے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں تو گھٹنا ہونے کی پوری سمباؤنہ ہے یہاں پہ نیویدن یہ یہ کہ اس روڑ کو واپس بنایا جائے ایک اور بڑی خبر بپال سے ہے جہاں بار پیڑیتوں کو سرکار بڑی راہت دیتی ہوئی نظر آئے گی آج پیڑیتوں کو راہت راشی جاری کریں گے سی ایم شربہ سنگھ چاہان تو وہیں ون کلک سے جاری کریں گے بار پیڑیتوں کے خاتوں میں راہت راشی تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سروے کی ادھار پر راشی جو ہے وہ دی جا رہی ہے ودیشہ زلے میں بار کی تباہی سے بڑا نقصان ہوا جس کے چلتے آج ون کلک میں سی ایم شربہ سنگھ چاہان راشی جو ہے بار پر بھاوت لوگوں کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے اب خبر ستنا سے ہے جہاں سمار سٹی کی بسوں کے سٹاف آپس میں بڑھتے ہوئے نظر آئے بس سٹینڈ میں یہ جم کر مار پیٹ دیکھی گئی ہے تو سٹاف کے بیچ لاتھی ڈنڈے بھی چلے اور مار پیٹ کی گھٹنا سی سٹی وی میں گیت ہو گئی ہے تو بس کھڑی کر سواری بھڑنے کو لے کر یہ پورا ویواد ہوا تو دیکھیں کس طرح سے بیرہمی سر بیرہمی سے گوسرے پر لاتھی ڈنڈے بڑھتائے جا رہے ہیں اور یہ پوری گھٹنا جو ہے وہ سٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سواری بھڑنے کو لے کر یہ پورا ویواد ہوا تھا خبر اٹارسی سے ہے جہاں ایک یوک کے ساتھ تین یوکوں نے لاتھی ڈنڈوں سے مار پیٹ کی ہے شہر کے گنیش نگر کلونی میں رہنے والے ابھیشیک مالوے کے ساتھ کار میں سکویچ آنے کی بات پر یہ پورا ویواد ہوا اور یہ ویواد پورا مار پیٹ میں تبدیل ہو گیا تو نگر پالے کا موبر کے پاس جھگڑے میں پولیس نے پیڑت کی شکایت پر آروپی، آرون لوکیش اور راہل کے خلاف ماملہ درج کر آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے تو وہیں پٹائے کا یہ ویڈیو تو اب تیزی سے سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے تو ایک یوک کے ساتھ تین یوکوں نے جم کر مار پیٹ کی اور یہ پوری گھٹنا سیس ٹی وی بھی کیمرے میں قید ہو گئی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی جم کر وائرل ہو رہی ہے تو دیکھیں آپ پر ایک یوک کو تین یوک پیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ ان تین یوک کے خلاف جو ہے پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے خبر ریور سے ہے جہاں بالسن پیکشن گری سے بھاگے پانچ آروپیوں کو پولیس نے پھر پکڑ لیا ہے یہ سبھی آروپی افنتی تمس ندی پار کر مندر میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے تو تبھی مقبھر کی سوشنہ پر پولیس نے انہیں دبوچ لیا آپ کو یہ بھی بتا دے کہ رویوار کو یہ سبھی رسوئی کی کھڑکی توڑ کر فرار ہو گئے تھے جس کے بعد ہڑکم پر مچ گیا تھا پانچ بال اب چاری شمپریشنگریہ سے چلے گئے تھے ان کو سوہاگی پولیس نے دستیاب کر لیا ہے اب پرٹان لے کر شمپریشنگریہ کو ان کو سپرد کیا جائے گا کہاں پکڑے گئے ہیں یہ سوہاگی تھا اچھی تھے اس میں انویسٹیگیشن میں جیسا بھی آئے گا اس کے انوشار پر اس میں اگرم کار ہوئے گی خبر نرسنگ پور سے ہے جہاں رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا ہے کنٹینر نے بس کو زوردہ ٹکر مار دی اور حادثے میں ایک درجن سے زیادہ لوگ خائل ہو گئے ہیں چھے کی حالت جو ہے وہ گمبھید بتائی جا رہی ہے حالانکہ سب ہی کو اسپتال میں بھڑتی کرا دیا گیا ہے تو موقع پر کنٹینر نے بس کو تکر مار دی جس میں ایک درجن سے زیادہ لوگ خائل ہو گئے حالانکہ چھے لوگوں کی حالت جو ہے اس میں گمبھید بتائی جا رہی ہے اور سب ہی کو اسپتال میں بھڑتی کرا دیا گیا تو دیکھئے تصویریں ہیں جس میں حادثہ ہوا ایک درجن سے زیادہ لوگ اس پورے حادثے میں گمبھید روپ سے خائل ہو گئے حالانکہ سب ہی کا اپچار اس میں اسپتال میں کیا جا رہا ہے تو یہاں پر تیز رفتار کا کہہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ایک کنٹینر نے بس کو تکر مار دی اور اس پورے حادثے میں ایک درجن سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گھائل ہو گئے حالانکہ سب ہی کو اسپتال میں سمیں رہتے بھڑتی کرا دیا گیا اور موقع پر پولیس بل بھی تینات رہا تو یہ تصویر دیکھئے یہ تصویر حادثے کی بات کی ہیں جہاں حادثے کے بعد ہڑکم پھ مچ گیا اور اس پورے حادثے میں بھاری سنکھیا میں لوگ زخمی ہو گئے خبر گوالیر سے ہے جہاں مرد شیطر ودو تویترن کمپنی کی جونئر انجینئر صحیح تکرمچاریوں پر بجلی بقائدار نے حملہ کر دیا راجس وصولی کے لیے پٹے لگڑ نے گوکل اپارٹمنٹ پہنچنے پر حملہ کیا تو بتائے جارہا ہے کہ انشو سنگھ کے بجلی کنیکشن کا استعمال مکان میں رہنے والا سندیب کشواہ کر رہا تھا تو سٹی سینٹر زون میں تینات جونئر انجینئر گوپال دھر دوبے کرمچاریوں کے ساتھ دس ہزار کی بقائی راشی وصولے پہنچا تھا تو وصولی کے دوران سندیب کشواہ نے لاتھی سے مار پیٹ کرتی تو حملے میں جونئر انجینئر گوپال دوبے گھائل ہو گیا تو ادھر وشودیالے پولیس نے انجینئر کی شکایت پر سندیب کشواہ کے خلاف مار پیٹ اور سرکاری کارے میں بادھا ڈالنے کا مقدمہ درش کر لیا ہے یہ گوپال دوبے ہیں جو جونئر انجینئر ہیں یہ گوپال اپارٹمنٹ پٹن لگر میں ایک کنیکشن کو چیک کرنے کے لیے گئے تھے ان کو شکایت تھی کہ وہ کنیکشن کسی اور کے نام ہے کوئی اور چلا رہا ہے تو وہاں کوئی سندیب کشواہ نام کے ویرتین ہے ان کی ڈنڈے سے مار پیٹ کر دی تو جسے ان کے ہاتھ میں چوٹ آئی تو ان کی روپورٹ پر سے اس کے خلاف یا روپی کے خلاف 353 میں ساس کی کارن بادھا اور مار پیٹ کا مقدمہ درش کیا گیا تو چلے فلال کے لیے بس اتنا ہی بندرائیہ نیوز 24 مدھے پردیش شتنزگر کے ساتھ